السلام علیکم دوستو امید کہتا ہم فٹ وارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کو حوث محمد راشد ایک نینی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیاز کے بارشوں کے سیزن کے بعد بہت ساری کمپلینز آ رہی ہیں اور بہت سارے مسائل فارمرز کو اس وقت پیاز میں آ رہے ہیں ریسللی ایک فارمر نے تصویریں شیئر کی ہیں جس میں اس کے کھیت پہ پرپر بلاج کا شدید اٹیک ہے اس کے ساتھ ڈاؤنی ہے اور بہت ساری بیماریاں نظر آ رہی ہیں لیکن ہم اب اس کنڈیشن میں کیا کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ ہم پرپر بلاج کے لیے اس کنڈیشن میں جو تصویریں آپ کو نظر آ لیں اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تصویریں دیکھ کے اپنے کھیت میں لازمی نظر ڈالے اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ کو اس کی صحیح رہنمائی ہو سکے بلوی ساتھ جڑے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پرپر بلاج پیاز اس وقت کافی سٹریسز میں ہیں جن علاقوں میں شدید بارشوں کا سیزن چل رہا ہے ان علاقوں میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں چکوال تلگن سے بھی کافی کمپلینز آ رہی ہیں اور پنجاب میں تو کافی ایریاز میں تو لوگوں نے ہارویسٹنگ تک شروع کر لی ہے لوگ کچھا پیاز ادار رہے ہیں تاکہ مارکٹ میں جو ریٹ ہے اس کو وہ پکر سکیں جن لوگ کا پیاز لیٹ ہے وہ کمپلینز کر رہے ہیں کہ ہم پیاز کو جتنے جلدی تیار کر سکیں لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں کا بھی اٹیک ہے اس وقت ریسنڈی میں جس بیماری سے ڈر رہا تھا وہ بیماری بھی ان کی بھی تصاویر فارمرز نے شیئر کی ہیں ایک بھائی کے پاس پپر بلاش کا شدید اٹیک ہے ایسا اٹیک ہے کہ ان مجھے نہیں سمجھا رہی کی کیسے کنٹرول ہوگا لیکن پھر بھی کچھ ریکمینڈیشنز ہم فارمرز کو بتا دیتے ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے تو امید ہے کہ وہ کسی حد تک اس بیماری کو روک سکیں گے دیکھیں ریکووری تو بہت مشکل ہے پپر بلاش میں کیونکہ پپر بلاش کی جو زیادہ تر ریکمینڈیشنز ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے بیماری کے آنے سے پہلے اس کے لئے پرکاشنل رسپری کرنے ہیں تو میں ہمیشہ فارمرز سے کہتا ہوں کہ آپ پرکاشنل رسپری کیا کریں کیونکہ بیماری جب آ جاتی ہے اس کا اٹیک ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اپنی کوشش کریں کہ ہمیشہ بیماری سے آنے سے لگنے سے پہلے اس کو کنٹرول کریں پپر بلاش کا بھی کچھ اس طرح کا سینے کے جب یہ اٹیک کر جاتی ہے تو پھر ہم اسے کور نہیں کر سکتے اب اس وقت جو اس کی حالت ہے جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے وہ تصویر سے تو نظر آتا ہے کہ کھیت میں 50-60% کھیت کی حالت بہت خراب ہے اس حالت میں ہم صرف روک سکتے ہیں کہ بیماری پھیلے نہ اور جو ہے جس کنڈیشن میں وہیں پہ روک جائے اور جو پیاس ہیں وہ کسی طریقے سے ہارویسٹنگ کے قریب ہو جائے اس حالت میں ہم کیا کوشش کریں گے تو دیکھیں اس میں ایک تو ڈاؤنی کو روکنا ہوگا اور ساتھ میں آپ نے پرپل بلاش کے جو سنٹنز ہیں اس کو روکنا ہوگا ویسے تو پپل بلاش کے لیے جو ریکمینڈیشن ہے وہ اس کی بیماری کے اٹیک سے پہلے ہی ہے بعد میں آپ اس کے اوپر جو سپری کریں گے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو روک نہیں سکتے لیکن پھر بھی آپ کے لیے جو نازمی ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کیبیوٹاپ کے ہیوی ڈوزز کریں اس سے سپری کریں اور ساتھ میں ایک دن چھوڑ کے آپ ٹاک آب کو اس کا سپری کریں وہ بھی ہیوی ڈوزز میں کریں اور ان دونوں کو آپ کم از کم تین تین سپری اس کے کمپلیٹ کریں تاکہ یہ بیماری کسی حد تک رو جائے باقی اس کے لیے جو پاکستان میں جو ریکمینڈڈ فنجی سائیڈ ہے وہ زیادہ تر کوپر بیس فنجی سائیڈ ہے کوپر بیس فنجی سائیڈ سے اس کے اندر ہم نے کوئی خاص ریزلٹس نہیں دیکھے ٹاپ کو بھی ایک کوپر بیس فنجی سائیڈ ہے لیکن اس کے اندر مختلف قسم کے کوپر کی کممینیشن ہے تو اس کے ریزلٹس ہم نے بہت سارے بیماریوں پر بہت اچھے دیکھے ہیں تو ٹاپ کوپ کو میں اسی لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو لازمی سپری کریں اور اس کے بعد سپری کریں کیابیٹ آب کے اگر کہیں پرپل ڈاؤنی کے بھی اٹیکس ہیں تو وہ بھی رک جائیں گے اور ساتھ میں آپ کے جو پرپل پراج ہے وہ بھی کسی حد تک کنٹرول ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی آپ ایجسٹرابین کو استعمال کر سکتے ہیں ہیگزاکین ازول کو استعمال کر سکتے ہیں ڈائفین اکن ازول کو استعمال کر سکتے ہیں ان تینوں فارمولیشن کو آپ اگر ہی آپ کو ملتی ہے اور یہ تینوں چیزیں آپ اس کو کمبینیشن میں استعمال کر سکتے ہیں جو آپسپرี้ بہت اچھی ہے آپ اس کو استعمال کریں اور اس سے آپ بہت اچھی سے اس کو کنٹرول کر لیں گے میں تصاویر دے دوں گا مختلف کیمیکلز کی جو آپ استعمال کر سکتے ہیں پرپل بروج پر پاکستان میں پلوٹھرون نل اور پلس منکوزیب کا استعمال کر سکتے ہیں جو کمبینیشن یہ دو کمبینیشن جو پر 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 پرکیمنٹڈ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز پاکستان میں اویلیبل ہے تو میں اس کی تصاویر لگا دوں گا آپ اس کو دیکھ کے استعمال کریں کوشش کریں کہ ریپیٹیشن لازمی کریں تین سے چار سپری لازمی کریں اور سپری کو روکے مت اور دوسری بات بارش میں سپری مت کریں اگر ایک دن بھی سپری آپ کو مل رہا ہے ایک دن کے لیے بھی آپ کو سپری کا چانس مل رہا ہے پھر بارش کا چانس ہے تب بھی آپ سپری لازمی کریں کیونکہ بیماری ایک دفعہ پھیلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکیں گے دعا میاد رکھیں اگر آپ فائدہ ہوا ہے تو پلیس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دعا میاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئی بڑی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اسلام علیکم